یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں خوش اور سنتوشت نہیں ہیں اور خود کو کافی کمجور سمجھتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک کووہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ پریسان ہو چکا تھا وہ بہت زیادہ دکھی رہنے لگا تھا ایک بار وہ جنگل میں ایک پیڑ پر بیٹھ کر رو رہا تھا تب ہی وہاں سے ایک سادھو جا رہے تھے تب ہی کووہ کی آنکھ سے آنسو کی ایک بوند سادھو کے کندھے پر جا گری سادھو نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو ایک کووہ پیڑ پر بیٹھ کر رو رہا تھا انہوں نے کووہ سے پوچھا کیا ہوا تمہیں آخر تم رو کیوں رہے ہو کووہ نے کہا میں اپنے جیون سے پریسان ہو چکا ہوں رو نہیں تو کیا کروں تم اپنے جیون سے پریسان کیوں ہو کووہ نے کہا مجھے کوئی پسند نہیں کرتا میں جہاں بھی بیٹھ کر اپنا مہن کھولتا ہوں لوگ مجھے وہاں سے بھگا دیتے ہیں کوئی بھی مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیتا اور کوئی بھی مجھ کو پریم نہیں کرتا سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ کیا بنایا ہے بھگوان نے مجھے کووہ کی یہ بات سن کر سادھو کو اس کووہ پر دیا آ جاتی ہے وہ اس کووہ سے کہتے ہیں بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو اگر دوبارہ موقع ملے میں اپنے منطروں سے تمہیں کچھ بھی بنا سکتا ہوں تب کووہ نے بولا اگر جندگی میں دوبارہ موقع ملے کچھ بننے کا تو میں ہنس بنوں گا کیا رنگ ہے اس کا تب سادھو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں ہنس بنا دوں گا لیکن اس سے پہلے میری ایک سرث ہے کووہ کہتا ہے کیا سرث ہے آپ کی مجھے بتائیے تب سادھو کہتے ہیں جا کر ایک بار ہنس سے مل آؤ کووہ کہتا ہے ٹھیک ہے کووہ ہنس کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کیا رنگ دیا ہے بھگوان نے تمہیں اتنا بڑیا سانتی کا پرتیک پانی میں رہتے ہو ایک دم بڑیا سے نشتی تھی تم اس دنیا کے سب سے خوش نصیب پکسی ہو تب ہنس اس کووہ سے کہتا ہے نہیں میرے دوست میں اپنی جندگی سے خوش نہیں ہوں اس دنیا میں کتنے سندر سندر رنگ ہیں لیکن میرا رنگ کتنا بیکار ہے مجھے لگتا ہے توتہ سب سے خوش پکسی ہے اس کا رنگ ہرا ہے اور سبھی لوگ اسے پالتے بھی ہیں کووہ بولتا ہے اس کا مطلب تم بھی خوش نہیں ہو تب ہنس کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس کے بعد دونوں سادھوں کے پاس چلے جاتے ہیں تب سادھوں ہنس سے پوچھتے ہیں تمہارے حساب سے کیا بڑیا ہے تب وہ ہنس سادھوں سے کہتا ہے مجھے توتہ بنا دیجئے سادھوں کہتے ہیں پہلے تم توتے سے جا کر ایک بار ملاؤ تب ہنس اور کووہ دونوں ایک جنگل میں جا کر توتے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ڈالی پر توتہ بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے تب دونوں توتے سے کہتے ہیں کیا بڑیا جیون ہے تمہارا ہرا رنگ لال رنگ کی چوچ اور لوگ پیار سے تمہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں تم تو بہت خوش رہتے ہوگے توتے نے کہا کس نے کہا میں خوش ہوں کووے نے کہا تم بھی خوش نہیں ہو تب توتہ کہتا ہے بلکل بھی نہیں تب کووہ پوچھتا ہے ایسا کیوں بھائی تم خوش کیوں نہیں ہو تب توتہ کہتا ہے میں ہرے پیڑ پر رہتا ہوں ہرا بھرا رنگ ہے کسی کو دکھتا بھی نہیں ہوں یہ بھی کوئی رنگ ہے بھلا پیڑ کے جیسا اب تینوں پکسی سادو کے پاس جاتے ہیں اور سادو سے کہتے ہیں ہے مہاراج تب سادو کہتے ہیں ہاں بتاؤ تب توتہ کہتا ہے ایک موقع دے دو ہم تینوں کو مور بنا دو کیا رنگ ہے اس کا اور نیشنل برڈ ہے سادو نے کہا ٹھیک ہے لیکن سرت بھائی ہے پہلے جا کر مور سے ملاؤ اب تینوں پکسی جنگل کی اور جاتے ہیں اور جنگل میں مور کے پاس جا کر کہتے ہیں کیا جنگی دی ہے بھگوان نے تمہیں جب تمہارے پر کھلتے ہیں تم ناچتے ہو تب لوگ بارس کا انتظار کرتے ہیں اور تمہاری بھڑیا بھڑیا تصویر لیتے ہیں تمہیں پڑھایا جاتا ہے کلاسز میں تم نیشنل برڈ ہو کبھی ہمیں موقع ملے تو ہم تمہارے جیسا نہ بننا پسند کریں بہت خوش رہتے ہوگے نا تم تو مور نے کہا کس نے کہا تمہیں کہ میں خوش ہوں بہت تکلیف ہے مجھے انہوں نے کہا کیا تکلیف ہے تمہیں تب مور کہتا ہے دھیان سے سنو ایک آواز آ رہی ہے تب انہوں نے کہا ہاں آواز تو آ رہی ہے مور نے کہا دھیان سے سنو یہ آواز پاس آ رہی ہے تب کوئے نے کہا ہاں کیا ہے یہ تب مور نے کہا سکاری ہے یہ میرا سکار کرے گا اور مجھے مار کر میرے پنکھوں کو بزار میں بیکے گا اور میرے پنکھوں کو لوگ خرید خرید اپنے گھروں میں لگائیں گے یہ بھی کوئی جیون ہے کیوں بننا چاہتے ہو تم مور تب انہوں نے کہا خوش نہیں ہو تم تب مور کہتا ہے اگلے پل کا پتہ نہیں ہے کیسے خوش رہوں میں تب وہ تینوں کہتے ہیں پھر تمہارے حساب سے کیا بننا چاہیے اور کون سب سے خوش ہے تو کوئے کو مور نے کہا تم تو کوئے نے بولا میں کیسے خوش ہوں تب مور نے کہا کیونکہ تمہیں کوئی پنجرے میں کیر نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی تمہارا سکار کرتا ہے اس لئے تم سب سے خوش حال پکسی ہو یہ بات سن سب ہی سادو کے پاس لوٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں بننا ہم جیسے بھی ہیں خوش ہیں دوستو یہی کہانی ہمارے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ ہی خود کی طلنا دوسروں سے کرتے رہتے ہیں اور جو خود کے پاس ہے اسے نہ دیکھ کر دکھی ہونے لگتے ہیں ہم اس چیز کی قدر نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا ہم سے زیادہ سندر ہے ہم سے زیادہ سکسیس ہے تو وہے خوش ہوگا جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ انسان بھی کسی دوسرے کو خود سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہے اور کمپیریزن کا یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا اگر آپ خود کو دوسروں سے کمپیر کرتے رہیں گے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے اس لیے خود کو دوسروں سے کمپیر نہ کریں کیونکہ بھگوان نے آپ کو الگ بنایا ہے اور بھگوان کسی بھی چیز کو فالتو میں نہیں بناتے اس لیے خود کی قدر کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے